اس تعلیلو تشریف فرماو میں قصید جناب دی نظر کرانا زندہ و سلامت رو میں قصید جناب دی نظر کرنا چاہنا چار سترہ ٹوڑی جھولی تک پوچھا کے ڈریکٹ قصیدہ ایک سلوات تپڑو با آوازِ بولت ماشاءاللہ صبح تو لے کے اس ولے تک بلکہ صبح تو لے کے جیڑی صبح آنی بھئی کالنہ نے ہڑا گزر گیا راعت آئیدہ نہیں گزر گیا آئیدہ راعت گزر گئی ٹھیک ہے نا ایمہ کالنہ نے ہڑا آسی اللہ واحد دی قصہ میں دعا مگی کرو عزت ماد برادر محترم بزرگ محترم سید زفر شاہ جی واسدے کہ کریم رحیم اللہ اینا نو زیادہ تو زیادہ سیحت عطا فرم کریم ابن کریم دے صدقے اینا دا سایہ پوری سادات دے قائم اینا دے بچیان دی زدگی گویں اے ویڑا ہی میں وسطہ رہ جامے لیڑے پاک کاندھا ذکر کریں دے ملا انگلینڈے چیئے پروگرام رٹھا جا رہے ہیں سلامت رو اور اے اوزا جمعینہ سے تے مجلس موندی مانی مولا دی قسم میں تری جی پوشتو مولا دا گدہ گرہ بس میں قصیدہ شروع کرنا چاہنا میں آدھا گھر پہ عباس کا پرچم ہوتو میں آپ سنا ہو دیکھو تو سا بڑی دیر تو میں بھی کافی دیر تو آیا ہویا کہ تو سا علماء دنال سفر کی تھے ان طالب علم تھوڑے سانے گدہ کر تھوڑے سانے علمی گلہ سوچ چکے ہو میں جنار مہینے تھوڑا جیا سبب سنا منا چاہنا انہا چار ستنا تے فیصلہ کرسا کسیدہ کیڑا سنا ہا میں چودہ منٹ پڑھنے چودہ منٹ ہے جو پانچ کسیدے پڑھنے توڑی دیر گئے ہوئے کسیدہ سننا جانے ہوئے ہاتھ دو جئے ہی روی ہی روالہ ہی روی جی دے رہو توڑی ہس سلامت رہوین کھار پہ کھار پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو توڑی ہس سلامت رہوین شاہید اگلی سطر یہ نہیں خوبصورت پڑھنی ہے اے تے رہ گئے ملائک دان لے سے توڑی دیلیں چھین بست ہے دازی بست ہے چاہے جو زندگی ہوئی کھار پہ عباس کا پرچم ہو کھار پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو کتنا پد وقت ہے وہ جس کو عالم راس نہ ہو آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نا ہو کتنا بدوقت ہے وہ جس کو علا راز نہ ہو میاد ہم اسی واسطے ہی لشکر شپیر میں ہیں آ جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو غازی دے نوکروں مل کے سلواج باوازے بلند پڑھو آجو 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 بس سلامت رو تسان ایک ایسی سلواج پڑھو جد نام تفقہ جعفریہ جعفر صادق بادشاہ رازی ہو جائے اللہ اللہ پڑھا کسیدہ تو پھر کسیدہ علیہ کو سلواج پڑھو لالہ سبی کرالہ تھوڑا جی ہے ترکڑا ہوں سوڈی مائک تیار ہے نا ٹھیک ہے پڑھا کسیدہ لوگ کسیدہ دی پہلی سطر اتنی خوبصورت ہے ہر حلالی دا دل تھر جائے